نوزائدہ بچے کا جب پیدا ہوتا ہے تو ان میں سے کچھ بچوں کا سر گول ہوتا ہے کچھ کا فلیٹ ہوتا ہے اور کچھ کا لمبا ہوتا ہے اس سر کو خوبصورت بنانے کے لیے گھر والے بہت کوشش کرتی ہیں تو اس کو بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے آج کا یہ ٹاپک ہے اور بعض ماہیں سار بٹاتے بناتے بچے کا سر پھاڑ کے بھی لے آتی ہیں لے آتی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ آج کا ٹاپک ہے بچے کا سر صحیح بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ ویڈیو بنانے اس لیے بنائی گی تھی کہ بہت سارے بچے جو تھے نا وہ ہمارے پاس آتے تھے اس کے سر کی جو بیک سائیڈ ہوتی تھی وہاں پہ جسان کے تصویر پہ دکھائی گیا ہے وہاں پہ پھٹ کے سکن اور وہاں پہ پھوڑے بن جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور سر بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں بچوں کی ہیڈ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس کے پوسٹر کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ دو جگہ سے کھلی ہوتی ہے یہاں سے اور ایک یہاں سے پیچھے والی ہڈی زیادہ جلدی کلوز ہو جاتی ہے اور آگے والا جو تعلو ہوتا ہے وہ کھولا رہتا ہے اس کے کھولا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برین کی گروہت کے ساتھ ساتھ جیسے جو برین کو بڑھے ہو اور اس کی گروہت ہو تو اس کو گروہت ہونے کے لیے سپیس ملے اور بچے کا دماغ تیز ہو اور دوسرے جو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو سکیلپ ہوتی ہے سر کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے جیسے جو برین کی گروہت ہوتی ہے وہ اپنی شیپ کو چینج کرتی ہے اب جو بچہ ہمارے پاس بیٹ پر سیدھا لیٹا ہوا ہے وہ زیادہ اگر ان کو سیدھا لٹایا جائے تو اس کی جو یہ بیک ہوتی ہے بہت کپ فلیٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے ایک طرف سا رکھتے ہیں تو ان کا ایک سائیڈ بیٹ جاتی ہے اور ایک سائیڈ لمبی ہو جاتی ہے تو اس کو پروپر پوزیشن رکھنے کے لیے بچے کو کچھ تیکنیک گھر والے یوز کرتی ہیں اس کا اچھا خوبصورت سر بنانے کے لیے تو کچھ ماہ بچوں کو لے کر جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم یہ دیکھتی ہیں کہ بچوں کی اتنا زیادہ وہ انہوں نے پریشر دیا ہوتا ہے اور ہارڈ سی چیز دیتی ہے کہ سکین جو ہوتی ہے وہاں سے ڈیمیج ہو جاتی ہے وہاں پر انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ پھوڑک بن جاتا ہے اور بعد دوہ وہ سیب سے تو گردن اور بخاروں نہ جانے کیا کیا بیماریاں لے کے آتیتا ہے ایسی کنڈیشن پر ہم گھر والوں کو سختی سے بنا کرتے ہیں کہ آپ نے سر نہیں بٹھانا ہے لیکن کچھ ماہ جو سمجھدار ہوتی ہیں وہ ایک چھوٹا سا پاؤچ بنا لیتی ہیں اس میں سوفٹ سے ہی کارٹن ڈال لیتی ہیں کچھ ریت ڈال لیتی ہیں کچھ چاول ڈال لیتی ہیں تو وہ اس کو اور کچھ کارٹن کے بناتی ہیں پریفرابل یہ ہے کہ آپ کٹن کے بنائیں اور کپی کا جو گتہ ہوتا ہے اس کو ایک سیٹ میں ریپ کر کے بچے کے سر کے نیچے رکھ سکتی ہیں خاص طور پر جب بھی بچے کو لٹائیں اس کی سر اور اس کے کندے جو ہیں وہ اوپر ہوں اونچے ہوں اور اس کی پوزیشن کو آپ فکس کریں اگر آپ کو بچہ سیدھا لیتا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ والی جگہ زیادہ نہ بیٹھ جائیں تو آپ نے اس کو رائٹ و لیپٹ پہ کروٹ دلانی ہے تاکہ ان کے باقی سر کی شیئر بھی بیلنس ہو جائیں اس کے علاوہ جو ماتھا ہوتا ہے اس کو بٹھانے کے لیے لوگ اس کو پوکٹس رکھتی ہیں وہ میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گی ایسی خدا نہ خاص طور پر بچے کے ناک پہ آجیں سانس بند ہو جو کوئی مسئلہ ہو جائیں تو وہ نہ کریں لیکن آپ بچے کو الٹا لٹا سکتی ہیں کروٹ کے بل اس سے اس کی ٹمی میں جو ہوا ہوتی ہے وہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اور اس کے جو شیپ سکیلپ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی تو پلیز آپ آوائیڈ کریں ان گندی چیزوں پر بچے کو لٹانے کے لیے اور زیادہ پریشر کو جو بچے کے سر کو خراب کرتے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ سیکرٹس میں کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ بوکس میں پین کر دیں ویڈیو پسند آجے تو انگوٹھا دبا دیا کریں فرنڈز فیلم میں شیئر کریں اللہ حافظ